آپ سبی کا ایک واپس سے بہت وشہ آگئے تھے جا دوستو راج سبہ چناب اپریل میں ہونے والے ہیں تو اپریل میں ہونے والے ہیں تو کس کو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں اور جس سرکار سے لوگ سبہ میں بی جی پی کو پون بہومت ہے تو کیا راج سبہ میں بھی اب بی جی پی پون بہومت کے آخرے تک پہنچ پائے گی تو اگر بات کرے تو سترہ راجیوں پر دو ہزار بی سر راج سبہ چناب ہونے والے ہیں 33 سیٹوں پر چناب ہوں گے لیکن اپریل میں جو ہے 50 سیٹوں پر چناب ہونے والے ہیں اگر بات کرے تو 69 سدر سے نمبر تک ریٹار ہو جائیں گے اور چار سیٹ فلحال خالی ہیں لیکن اپریل کے لیے جو 50 سیٹوں پر چناب ہونے والے ہیں اس پر کیا کہتا ہے سروے اور کیا آکڑے بنتے ہیں کس دل کو کتنی سیٹے آپ پر راج سبہ کے لیے مل سکتی ہیں اپریل کے اگر بات کرے تو نو اپریل کو آندھ پردیس کی چار گجرات کی چار 36 گڑ کی دو جہرکھنڈ کی دو تیلنگانہ کی دو بیہار کی پانچ مڑیپور کی ایک اسم کی ایک اور ایم بی کی تین اور آڑے آڑا ایک راجستان کی تین ایم آچال پردیس کی ایک میگا لائے کی بار اپریل کو یہ خالی سیٹیں ہونے والی ہیں اس کے بعد جون جولائی اور نومبر میں کب بھی سنگیا میں یہاں پر سیٹیں خالی ہونے والی ہیں تو اپریل میں جو سیٹیں خالی ہونے والی ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر جانتاری دینے والے ہیں دیکھیں تملناڈو کی چھ سیٹیں یہاں پر اگر بات کریں تملناڈو کی چار سیٹیں یہاں پر اے آئی ڈی ایم کے کی جو یہاں پر سدس ہے راجستان سدس ان کے ہیں اور دو سیٹیں یہاں پر ڈی ایم کے کی ہیں تو اس کے لیے کیا آکڑے اب بنتے نظر آ رہے ہیں دو ازار بیس کے لیے سرسل فہلے بات کریں تملناڈو کی چھ سیٹوں کے لیے کیا آکڑے بنتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں تملانو کے اگر یہاں کی کل سیٹوں کی بات کریں تو دو سو باتیس سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور آپ کی جانکاری کے لئے برادی کی اس کی بیلو کیسے نکالی جاتی ہے چھے پلس بن کر کے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو سو باتیس میں سے تو جو یہاں کے بیدھائک ہیں چونتیس بیدھائک جس وارٹی کو سپورٹ کریں گے تو ایک راج سباہ صدر سے چنا جائے گا اور یہاں پر اے آئی ڈی ایم کے کے ایک سو پیتیس یہاں پر بیدھائک ہے لیٹا کی پارٹی ہے اور اس فارٹی سے ایک بار پھر سے چار صدر سے ان کے راج سباہ پہنچ جائیں گے اور یہاں پر سی پی آئی جو پہلے ایک سیٹ ان کے پاس تھی تو ان کو نقصان ہو رہا ہے اور ڈی ایم کے اب دو سیٹیں ان کے راج سباہ صدر سے بن جائیں گے تو یہاں سے تمل نارڈو کی چھے سیٹوں کیلئے بی جی پی کو یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے حالانکہ اے آئی ڈی ایم کے جو ہے بی جی پی کے سیوگی ہے لیکن بی جی پی یہاں پر کچھ بھی ملتا نظر نہیں آ رہے آپ دیکھئے پشم بنگال کی پاس سیٹ جو اپریل میں ہونے والی ہیں اور اگر ان کے آخرے دکھائے تو دو اپریل کو پاس سیٹ خالی ہو جائیں گی چار سیٹ جو یہاں پر خالی ہونے والی ہیں پشم بنگال کیلئے تو وہ منیش بکتا ٹی ایم سی کی طرف سے یہاں پر پروپیسر جوگند چودری ٹی ایم سی اور یہاں پر ریتا گنر جی نردلیے وہ سیٹ ہے جو یہاں پر ٹی ایم سی تو ایک نردلیے کی سیٹ ہے یمدار خان ٹی ایم سی کی طرف سے تو چار ٹی ایم سی اور ایک نردلیے کی سیٹ جو ہے وہ یہاں سے خالی ہونے والی ہے دو اپریل کو لیکن اب کس کے پکشم کتنی سیٹیں دیکھئے ہیں یہاں پر بوٹ بیلو دیکھی جائے تو یہاں پر پچاس وداعیک جس کو سپورٹ کریں گے تو ایک سدس ان کا راج سباہ میں پہنچ جائے گا تو ٹی ایم سی یہاں پر اگر بات کر دو سو گیارہ سدس ہے ان کے تو چار سیٹ ٹی ایم سی کوئی وافر سے مل رہی ہے تو نردلیے کا جو پکش تھا نردلی کی جو سیوٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں اب کانگریس کے پکش میں جا سکتی ہے چواریس کانگریس کا آکڑا ہے سی پی ایم کو چھبی سی پی آئی ایک آر ایسس تین کس طرح سے زیادہ خوش نہیں ہے پچاس سیٹوں کے لیے ایک سدس یہاں سے چنا جائے گا دیکھیں اونیسہ کے تین سیٹوں کی اگر بات کریں تو اونیسہ کے جو تین سیٹے ہیں وہ بھی دو اپریل کو کھالی ہو رہی ہیں اور ٹوٹل یہاں کی جو کہہ سکتے سیٹ ہے وہ ایک سو چھالیس ہے بیچو جمتہ دل کی دو سیٹے تھی اور ایک سیٹ کانگریس کی تھی لیکن اب کیا آکڑے بنتے دو جار بیس کے لیے تو یہاں پر اگر بورٹ بیلو دیکھے جائے تو سیتیس یہاں پر بیدھائک جو ہے جس کو سپورٹ کریں گے تو ایک راج سوا سدس ان کا بن جائے گا دیکھیں بی جی دی کی اگر بات کرتے تو ایک سو بارہ ہے اور سیتیس کے ساف سے دو سیٹے بی جی دی کو جا سکتی ہے اور ایک سیٹ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے پکش میں جا سکتی ہے اگر کہیں نہ کہیں جو بی جی دی کے سدس ہیں وہ کہیں بی جی پی کو سپورٹ کر جاتے ہیں پانگریس یہاں پر نو ہے تو پانگریس تو ایک سیٹ کا یہاں سے یکشان ہو رہا ہے تو دوستو یہ وہ تین راجتے جہاں بی جی پی کو تگڑا جھٹکا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر یو پی کی دس سیٹوں کی بات کر تو نومبر میں دس سیٹیں خالی ہونے والی ہیں ایم پی کی بات کر راجستان کی بات کر تو سبھی راجیوں کی اس طرح کی اگر آپ جانکاری پانا چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو سسکائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں لکھئے کہ بی جی پی کب تک بہومت کا آکڑا پار کر پاتی ہے نہیں کیونکہ راجیوں میں تو بی جی پی کو جم کر نقشان ہو رہا ہے کیبل یو پی اور مہاراشت کو چھوڑ دیا جائے دوہاں کی راجیوں میں جم کر بی جی پی کو نقشان ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں بی جی پی کا جو آکڑا ہے اب وہ گر جائے گا راج سوا کا جو بہومت ہے اس کے لئے 123 کا آکڑا چاہیے تو وہ کب تک بی جی پی حاصل کر پائے گی یا نہیں یا پھر بفقش ایک بار پھر مجبوط یہاں پر نظر آ رہا ہے تو آپ کو جو بھی لگتا ہے کمنٹ باکس میں لکھئے اور چینل کو سسکائب کیجئے تاکہ آنے والی جانگاری گا نور اکشن آپ کو ٹائم ڈائب ملتا رہے